ان کے لبے رنگی کی نتھاویں تھی کے جس نے کھانے بھی نہیں دیتے اور یہاں تک کہ بچوں کو کھانے کے لیے منع بھی کرتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں بھی وغیرہ کہ اس قسم سے کہ کھانے کے اوپر فاتحہ کے تعلق سے کہ ان کو فاتحہ کے لیے تو کھانا رکھ دیا مگر یہ کہ حیات لوگ یعنی جو زندہ ان کو کھانے سے روکا جاتا ہے تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے کہ فاتحہ دینے سے پہلے پکے ہوئے کھانے سے یعنی جو نیاز کے لیے پکایا ہے کہ اس میں سے نکال سکتے ہیں اس میں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے تو دیکھیں اس کے لیے نا عرض یہ ہے کہ یہ بعض اعتراضات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کوئی سرپیر بھی نہیں ہوتے اور وہ اپنے وجود میں ہوتے بھی نہیں ہیں یعنی یہ کہ وہ حیثیت نہیں رکھتے exist نہیں کرتے لیکن یہ کہ باطل کی طرف سے وہ اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں کبھی ایسا معاملہ دیکھا نہیں جاتا کہ گھر میں کوئی بھوکا یا بچہ اگر کھانا مانگے تو اس کی والدہ یا گھر کا کوئی فرد اس کو کھانا نہ دے اور یہ کہہ دے کہ نیاز کے لیے ابھی تم کھا نہیں سکتے یعنی ایسی بھوک کی حالت میں یہ تو بے مطلب کا اعتراض ہے صرف یہ کہ دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والی چیزیں ایسا پایا نہیں جاتا تو آپ اس بات سے بے فکر رہے ہیں اور باطل کے تمام اعتراضات وہ حقوں ایسا ہوتا نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ ایک شیر بہت زیادہ چلتا ہے کہ مزار پہ ایک فقیر جو ہے وہ مر گیا اور قبروں کے اوپر چادر لوگ چڑاتے چلے گئے اور وہ آدمی تھنڈ سے مر گیا تو یہ بھی ایک بنایا ہوا کسی جاہل آزم کا شیر ہے ایسا بھی کہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا تو خود اس میں تھوڑا قیاس کر کے دیکھیں گے کہ مزار پہ ہزاروں کی تعداد میں وزیٹر ہوتے ہیں اور اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہے کہ اس کو بھونک ہے تو کیا اس کی اس صورت میں کوئی مدد نہیں کرے گا جبکہ وہ ایسی جنگہ پہ ہیں مزار پہ کہ جہاں ہر شخص دان وغیرہ کرنے میں دل کھول کے کرتا ہے یہ سارے معاملے وہاں کنجوسی نہیں برکتا تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح جس کو فقیر کو پورے علاقے میں مانگنے سے کھانا بھی نہیں ملے گا اگر وہ کسی مزار پہ چلا جائے گا تو وہ اگر سال بھر بھی رہے گا تو وہاں اس کا پیٹ بھر جائے گا بلکہ اچھو اچھو کو بھی وہاں ان کے در کا مزار والوں کے صدقہ ملتا اور وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں لیکن وہاں بھی پھر بھی یہ اتراز کرتے ہیں کہ وہاں پیسہ ہو گئے تو یہ صرف خیالی باتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مزار پہ کوئی بھوکہ مر جائے بینہ کپڑوں کے مر جائے یا کسی کو بھوک اور اس میں سے نیاز کا کھانا نہ دیا جائے اب اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانا کے جو نیاز وغیرہ کے لئے پکایا گیا ہو اس میں سے پہلے نکال کے کوئی کھا لے تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو دیکھیں جائز تو ہے مگر یہ کہ بزرگ اگر اس کام سے روکتے ہیں تو اس میں ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور عدب کی ہوتی ہے ان کی مرادی ہوتی ہے کہ کوئی کھانا پکایا کوئی میٹھا پکایا اور مثال کے طور پر غوث عظم رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ نے یہ نیاز کے لئے پکایا تو ان کا معاملہ جو دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیونکہ بڑے پیر کی نیاز ہے یا کسی ولی اللہ کی نیاز ہے تو وہ عدب کو ملوز رکھتے ہوئے اس میں سے کھانا نہیں نکالتے کہ اللہ تعالیٰ کہ ولی کی نیاز ہے تو جتنا زیادہ عدب آدمی کرتا اتنا زیادہ عدب والا نصیب والا ہوتا لہٰذا اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ اگر کوئی اس میں سے کھانا نہیں نکالتا جبکہ نکالنے کو جائز سمجھتا ہو تو جتنا بھی معاملات یہ کیے جاتے ہیں وہ سب عدب کے دائرے میں کہہ جاتے ہیں کہ وہ ان کی تازیم مراد ہوتی ہے کہ اس میں سے ہم جو ہے اگر بلفرز اب معاملہ ایسا ہونے لگا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کھانا پکا کے نیاز کے لیے الگ سے نکال دیتے ہیں باقی ہنڈے میں سے کھا سکتے ہیں تو یہ معاملے بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ صرف اعتراض کرتے ہیں کہ بچے کو بھونک لگتی ہے اور نیاز کے لیے کھانے میں ہاتھ نے ڈالنے دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے تو گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر بلفرز نیاز کے لیے کھانا بنایا اگر کوئی شدید کسی کو کھانے کی خواہش نہیں ہے تو پھر نیاز کرا لی جائے پہلے کوئی اس میں سے نہ کھائے تو یہ بہتر ہے اور اس میں عدب زیادہ بھی ہے اور اگر بلفرز کسی کو ضرورت ہے وہ کھانا چاہتا ہے تو کھا بھی سکتا ہے یعنی اس ہنڈیا میں سے نکال کے کھانا کھا لے گا پھر اس ہنڈیا میں سے نکال کے نیاز کے لیے رکھ دیں گے تو بھی عرض نہیں اور اگر کسی کے کھانے کا اندیشہ اور دل مطمئن نہیں ہوتا کہ پہلے نیاز کرائی جائے گی تو اس کو چاہیے کہ کسی برتن میں کھانے کے نیاز کے لیے تھوڑا الگ نکال لے اور نکال کر الگ رکھ دیں باقی میں سے کھانے والے کو دے دیں اور یہ معاملے اکثر کیے بھی جانے لگیں اور یہ معاملے کیے جاتے ہیں کہ لوگ نیاز کے لیے الگ نکال دیتے ہیں اور باقی میں سے کھاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہنڈیا میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے بغیر نیاز کے یہ سب باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور کہیں اگر ہوں بھی تو یہ طریقہ غلط ہے ان لوگوں کا جن کی طرف سے معاملات ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ نیاز کرانے سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتے ایسا بھی نہیں پایا جاتا کہیں یہ بھی صرف باطل کی طرف سے اعتراضات ہیں اور اہل سنت کے معاملوں پر صرف الزام ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے نیاز سے پہلے کھانا کھایا جا سکتا ہے اسی کھانے کو اگر آپ نیاز کے لئے الگ نکال دیں کسی برتن میں اور باقی بچے ہوئے کو نیاز کرانے سے پہلے اگر کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں مگر یہاں بھی تھوڑا عدب کا معاملہ ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا ہے تو آدمی یہی سوچتا ہے کہ اگر اس کا کھانے کا ڈائم دس بجے اور مہمان آنے کی ویسے کھانا پکانے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تو آدمی گیارہ بجے تک سبر اس لئے رکھ لیتا ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھا لے گا یا پھر یہ کہ پہلے مہمان فارغ ہو جائے تو یہ اس کا عدب ملوز ہوتا ہے کہ پہلے وہ کھا لیں بعد میں ہم لوگ کھا لیں گے ٹھیک اسی طریقے سے نیاز وغیرہ میں بھی مسلمان اپنے دل میں احترام کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ وہ کھانے کو اگر کھانا پہلے نہیں کھاتا تو اس لئے کہ پہلے میں اللہ تعالیٰ کے ولی کی نیاز کراؤں گا میں اس کے بات کھاؤں گا تو یہ اس کا عدب ہوتا ہے اس میں کوئی شرعی قباحت والی بات یہ ان پہ اعتراض کرنے والی کوئی بات اس میں نظر نہیں آتی کہ ان کو اس سے روکا جائے اور کھانا چاہیں گے تو اس میں جائز بھی ہے لہٰذا نیاز کے کھانے میں سے پہلے نکالنا نیاز سے پہلے کھا لینا یا اسی میں سے نکالنا اور اسی میں سے الگ کر کے نیاز دے دنے یہ تمام صورت جائز اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اور بعض میں نے بتا دیئے کہ باطل کی طرف سے اس طرف اعتراض ہوتے ہیں تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے